وائز دسوہ باب مردہ مکھیاں اتار کے اتر کو بدبودار کرتی ہیں اور تھوڑی سی ہماکت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے۔ دانشور کا دل اس کے داہنے ہاتھ ہے پر احمق کا دل اس کی بائیں طرف ہاں احمق جب راہ چلتا ہے تو اس کی اکل اڑ جاتی ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ میں احمق ہوں اگر حکم تجھ پر کہر کرے تو اپنی جگہ نہ چھوڑ کیونکہ برداشت بڑے بڑے گناہوں کو دبا دیتی ہے۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی گویا وہ ایک خطا ہے جو حکم سے سرزد ہوتی ہے۔ ہماکت بالا نشین ہوتی ہے پر دولت مند نیچے بیٹھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں اور سردار نوکروں کی مانند زمین پر پیدل چلتے ہیں۔ گڑھا کھودنے والا اسی میں گرے گا اور دیوار میں رکھنا کرنے والے کو سانپ ڈسے گا۔ جو کوئی پتھروں کو کاٹتا ہے ان سے چوٹ کھائے گا اور جو لکڑی چیرتا ہے اس سے خطرہ میں ہے۔ اگر کلہارہ کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے پر حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے۔ اگر سانپ نے افسون سے پہلے ڈسا ہے تو افسون گر کر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ دانشمند کے مو کی باتیں لطیف ہیں پر احمد کے ہونٹ اسی کو نگل جاتے ہیں۔ اس کے مو کی باتوں کی ابتداء ہماکت ہے اور اس کی باتوں کی انتہا فتنہ انگیز اب لے ہی۔ احمق بھی بہت سی باتیں بناتا ہے پر آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھا سکتا ہے۔ احمق کی محنت اسے تھکاتی ہے کیونکہ وہ شہر کو جانا بھی نہیں جانتا۔ اے مملکت تجھ پر افسوس جب نابالک تیرا بادشاہ ہو اور تیرے سردار صبح کو کھائیں۔ نیک بخت ہے تو اے سرزمین جب تیرا بادشاہ شریف زادہ ہو اور تیرے سردار مناسب وقت پر تبانائی کے لیے کھائیں اور نہ اس لیے کہ بدمست ہوں۔ کہلی کے سبب سے کڑیاں جھک جاتی ہیں اور ہاتھوں کے ڈھیلے ہونے سے چھت ٹپکتی ہے۔ انسان کے لیے لوگ زیافت کرتے ہیں اور میں جان کو خوش کرتی ہے اور روپیہ سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل میں بھی بادشاہ پر لانت نہ کر اور اپنی خوابگاہ میں بھی مالدار پر لانت نہ کر کیونکہ ہوای چڑیا باد کو لے اڑے گی اور پردار اس کو کھول دے گا۔ موسیقی